بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام حارون ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حارون اپشل دوستو سعودیارم میں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے ڈاریکٹر جنرل مشرل المطرپی نے کہا ہے کہ آب زمزم کو بلائی پپشی شعاؤ کے ذریعے جراسیم سے ساب کیا جاتا ہے مشرل المطرپی نے آب زمزم کی سپائی آپریشن کے حوالے سے بتایا کہ عمرہ اور خج ظاہرین کو ساب سترہ آب زمزم پراہم کرنے کے لئے باقاعدہ مربوط نظام ہے انہوں نے کہا ہے کہ آب زمزم کی اسٹیشنوں کے آلات اور سالسامان کی اصلاح مرمت کی جاتی ہے یہ کام مقررہ نظام الوقات کے مطاقع انجام دیا جاتا ہے اس کی نگرانی تربیہ تیابتہ منتحب انجنئر اور ٹگنیکی کارپن کرتے ہیں المطرپی نے بتایا ہے کہ آب زمزم بلائی پپشی شعاؤ کے یونٹوں سے گزارا جاتا ہے اس کا پائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں ہدانہ خواستہ بیکٹیریا یا وائرس ہوتا ہے تو اس سے شفاف اور موسر نظام کے ذریعے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کلو وٹ بجلی بارہ ہزار آب زمزم کی گیلن کی سپائی میں حرچ ہوتی ہے بلائی ورکشی شعاؤ کے ذریعے سپائی کا ایک پائدہ یہ ہوتا ہے کہ آب زمزم کا نہ تو ذائقہ تبدیل ہوتا ہے نہ رنگ اور نہ ہی اس کی پتری محک پر کوئی پرک پڑتا ہے دوستو ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ آب زمزم کو ہر طرح سے ساپ رکھنے کے لیے متعدد انتظامات کیے جاتے ہیں آب زمزم کے گوئے سے پانی کی پمپنگ سے لے کر پلٹر کے ذریعے بند دائرے میں داہل کرنے اور پھر بند ٹینکوں میں بڑھنے تک ایک ایک مرخلے کو تربیہ تیابتہ آملیس کی نگرانی میں گزارا جاتا ہے ماہرین کی ایک ٹیم محفوظ نظام کے ذریعے آب زمزم مسجد الحرم منتقل کرتی ہے اس بات کا احتمام بھی کیا جاتا ہے کہ حرید اور کسی طرح کی کوئی بھی آلود کی آب زمزم میں شامل نہ رہے سب کچھ پلٹر کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہے آب زمزم کے بارے میں اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر آنوالی نئی ویڈیو آپ کو بزرگی نوٹفیکیشن ملتی رہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کو بہت سہیار رکھیں ہمیں دیجئے جو ملتے کی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ